کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستفل بناتے وقت وہ خود کتنا ٹوڑ گئے ہیں جس کو ماں باپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی اس کو زمانہ بہت اچھے سے سمجھا دیتا ہے کندوں پر جب میرے بوچ بھر جاتے ہیں میرے بابا مجھے شدت سے یاد آتے ہیں چاہی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو مگر گھر کا سب سے مضبوط سکون باپ ہی ہوتا ہے ماں باپ دنیا کی ہاتھ ہو کر برداشت کر لیتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے گن میں باپ کی آواز بھی بری نعمت ہے دروازے کے باہر باپ کی جوٹیوں کا اپنا ہی ایک روگ ہے ماں باپ سے کبھی شکوا نہ کرنا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا شاید ان کے پاس بھی ساری زندگی صرف یہ ہی تھا اس دنیا میں آپ کا باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کامیاب ہوں ماں کے پاؤں تلے جنت ہیں لیکن یاد رکھو باپ کی نراز کی تمہیں جہنم میں نہ پمچا دے ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے باپ کی مجود کی سورج کی ماندیت ہوتی ہے سورج گرم ضرور ہوتا ہے وگر جب سورج نہ ہو تو اندیرہ چھا جاتا ہے جیب خالی بھی ہو تو منع نہیں کرتا باپ سے امیر انسان نہیں دیکھا میں نے باپ کی دولت نہیں سایا ہی کافی ہوتا ہے بے شک اگر ماں کے قدموں نیچے جنت ہے تو باپ کے بینا بھی جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا تمہاری نماز، ذکات اور روزہ، حج کس کام کا جب تم سے تمہارے والدین خوش نہ ہوں سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے گصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضرورت اور نصیت کرنا چھوڑ دیں خدا کریں وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں جن لمحوں میں ہمارے ماں باپ مسکراتے ہیں زندگی کے کہانی کا سب سے مشکل کردار باپ ہے اور اس کردار کو باپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں نبا سکتا کبھی ماں باپ کی یاد آئے تو سب بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کی لہجے میں باپ قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا اللہ پاک سب کی سروں پر والدین کا سایہ سلامت رکھے اپنے ماں باپ سے انچی آواز میں بات مت کیا کرو جس دن یہ فموش ہوگے اس دن تم انچی آواز کو ترس ہوگے باپ کی اپنے بچوں کے حق میں کی گئی دوا سدھی اللہ تک پہنچتا ہے سلام کی تک موسیقی